انہوں پہ یہ خبر ملے انہ مال اسرے ہی اسرہ کہ ہر زحمت اور امتحان کے بعد خدا رحمت اور آسائیت مہیا کرتا آج اگر اتنی تنگ دستی میں ہو تو ایک دن شام ہو ویران ہو یمن تمہارے قبضے میں ہوگا یہ پیغام دیکھے جو پیغمبر آگئے ماننے والوں نے شکر کے سشتے کی منافقین نے اس طرح مزاق اوڑایا پیغمبر جو واپس آگے تو ایک مرتبہ جابر پریشان ہوگئے پیغمبر کی واپسی جابر کو پریشان کر گئے سیزے اپنے گھر پہنچے اور بیوی سے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے بیوی نے کہا کہ ہاں ایک مزغالہ اور اچتا ہے یعنی ایک بکری کا بچیاں اور ایک سا تین کلو گندوں میں مگر یہ سوان چونکر رہے تو تا اس لیے کہ ابھی مجھے پیغمبر کو بلانے کے لیے جب میں گیا تھا تو دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے پیغمبر کے بیٹھ میں دو پتھر بن جئے میرا بل کہتا ہے کہ پیغمبر جو کچھ ہمارے پاس پیغمبر کی دعوت کر کے پیغمبر کو میں یہ قضا پیش کر دوں تو سید میں پیغمبر کو بلا کے لاتا ہوں کتنی دیر میں تم کھانا تجار کرتا ایک بکری کا بچیا سوا کیا اور گندوں بیوی نے جلزی سے چکی میں پیسا اور جابیس چلے پیغمبر اسلام کے پاس پہنچے کتھی واقعے کا آخری جس اللہ کے رسول آج میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے میں نے کھانے کا انتظام کیا آپ کے ساتھ ہی ہیں ان کو بھی لے لیجئے اب وہ ایک اصول اسلام پیغمبر نے بھی کہا کہ یاد رکھو دو چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارا ماننے والا کبھی اس کو رد نہیں کرتا ایک دعوت اور ایک توفہ توفہ کسی کو دیا جائے اگر ہمارا ماننے والا ہے تو وہ رد نہیں کرے گا دعوت اگر کسی مومن کو دی جائے ہمارا ماننے والا ہے تو رد نہیں کرے گا اللہ یہ کہ کوئی شرع مجبوری آجائے لیکن بغیر مجبوری کے دعوت کو رد کرنا خالی ہے پھر بھی آپ کے ہاں نہیں آئیں کسی آپ نے کہا کہ دعوت کو تو بہت سے لوگ رد کر دیتے ہیں یا یہ کہ کوفہ دیا جا رہا اگر یہ ہے کہ نہیں یہ آتنی کوفہ دے کے بعد کوئی دباؤ ڈالے گا احسان جتائے گا اس کی وجہ سے ہمیں کوئی حرام کام کرنا پڑ جائے گا کوفہ رشوت کی شکل میں ہے تو تو دوسری بات لیکن پورے خلوص کے ساتھ دیا جا رہا خبول کرنا پیغمبر نے کہا جابر ٹھیس اگر کہ حالات ایسے اس وقت کسی کی دعوت قبول کرنا مسلحہ کے خلاف ہے ہر آدمی بیٹھارہ خود غریب ہے سہانے کو نہیں لیکن پیغمبر نے کہا جابر ٹھیس تمہاری دعوت میں نے قبول کیا ہم لوگ آ رہے ہیں چلو یہ کہا کہ پیغمبر اٹھے اور جب جابر کو یہ برا لگا تھا کہ پیغمبر کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے پیغمبر کو دعوت دے دوسروں کو دعوت نہ دی اور یہ دیکھ کہ دھارت بھی بندی تھی کہ یہ دو تین آدمی تو ایت تین کلو گندوں اور بکری کا بچہ سافی ہو گئے مگر جبلہ جابر نے کہا تھا اللہ کے رسول آپ اور آپ کے ساتھ بھی اب پیغمبر کھڑے ہو گئے چلے تھوڑی دور چلے دنسس آدمیوں کے گروہ کام کر رہے ہیں ایک پرتبہ کہا کہ آؤ میرے ساتھ جابر نے آج ہم کو دعوت دیے چلو دس آدمی آگئے پیغمبر کے ساتھ اور آج ہم بڑے بھائی آج کام روز تو جابر نے دعوت دیے تم بھی چلو میرے ساتھ بیس آدمی ہو گئے پیغمبر کے ساتھ اب جابر کا دل بیٹھا جا رہا اور پیغمبر جہاں جہاں سے جاتے سب کو آؤ میرے ساتھ آؤ میرے ساتھ جابر نے دعوت دی جابر کا جملہ وہ تھا کہ اچھا کے حسول آپ اور جو آپ کے ساتھ دی پیغمبر نے ساتھیوں کے نام پر پورے تین ہزار ساتھی گھٹا کر دی اب جابر جو ہے بہرحال وہاں کوئی جذبہ کنجیوزی کا نہیں لیکن احساس سے توہین تو ہوگا بھی ستی تو ہوگی یہ مہمان آئے اور صرف دین کلو کھانا میرے پاس اب اتنا بڑا مجموعہ جابر کہے تو کیا گئے پیغمبر کو روز بھی نہیں سکتے یہ اللہ کے رسول یہ دعوت میں نے آپ کو دی دیا چار پانچ آدمیوں کو دی یہ آپ کس خلقت کو اٹھا کے لے رہا نہیں بھائی پیغمبر کہہ رہا ہے جابر خاموش لیکن بہت پریشان بہت پریشان چلتے چلتے جابر کا گھر آ گیا جابر گھر میں کا جو طریقہ ہے کہ مردہ وردہ کرانا بیوی نے دیکھا کہ جابر گئے بڑے جوش میں تھے خوشی میں آہ بہت پریشان رہے کہا کہ جابر کیا بات پیغمبر کو دعوت دینے گئے تھے اتنے پریشان کیوں جب پیغمبر نے منع کر دیا کہا کہ نہیں منع نہیں کیا پیغمبر سب کو لے کے آگے یہ پریشانی ہو گئی منع کر دیتے تو شاید اتنی پریشانی نہ ہوتی دوسرے پہلوں سے جابر کا ایمان و خلوص تو معلوم ہے ہر ایک ہو بیوی جو دیکھیں یہ یہ شان ہوتی ہے مومنہ کی جابر جیسا عزیز صاحب لیکن پریشانی میں چیز بھول گئے اب بیوی دیکھتے بہر آل جابر کی بیوی کا مقام جابر جیسا تو نہیں لیکن مجھے اس زمانے کے ہر مومنہ اتنی معرفت اور حرم رکھتی کہا کہ اٹھ سے کہتے آئے سے یا پیغمبر نے کہا تا کہ پیغمبر نے کہا تو سیکھ بات اور بتاؤ کیا جب تم نے دعوت دی پیغمبر نے پوچھا تھا کہ تمہارے گھر میں کیا تو ہاں اس اور پوچھا دی جادر نے کہا کہ ہاں پوچھا تھا اور میں نے بتا دیا تھا کہ یہ اتنا گنجو میں اور اتنا گوڑ adorable میوی نے کہا پھر گھبرانے کی بات نہیں جب پیغمبر کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے گھر میں کیا اور پھر پیغمبر اتنے سارے میمانوں کو لے گیا رہے ہیں تو اب ہمارا مسئلہ نہیں رہا اب یہ پیغمبر اسلام کا مسئلہ ہے ضرور کچھ سوچ کے پیغمبر سب کلائے ہوگی جابر جیسا معرفت رکھنے والا تحاوی جابر کی بیوی جابر کو نصیحت کر رہی دین سکا رہی اور بات بالکل صحیح اکثر ایسا ہوتا کہ پریشانی میں چیز زیادہ علم رکھنے والے کی ذہن سے نکل جاتی مگر اس مومنہ کا بھی ذرا ایمان معرفت اور پیغمبر کے ذات پر یقین دیکھتی ہے جابر نے کہا ہاں بات تو تم ٹھیک ہے رہی پیغمبر کو میرے گھر کی حالت بتا بلکہ خاص پوچ بھی چکے ہیں اور پھر بھی سب کو بلایا پھر پردے میں جاؤ میں پیغمبر کو لے گیا تھا ہوں آئے پیغمبر کے پاس اچھا جابر کا مکان باغ میں تھا یعنی بیٹ میں مکان ہے اور چانوں طرف بہت بڑا باغ جو سمانے کام طریقہ دھرتے دھرتے کا اللہ کے رسول ایک مسالہ وہ یہ ہے کہ کھانا بہت کم ہے مہمان بہت زیادہ پیغمبر نے کہا مجھے دکھاؤ تو صحیح کتنا ہے کھانا اب پیغمبر جابر کے بارچے کھانے کی طرف پڑھے بارچے کھانے میں داخل ہو تو دو ایک پتیلی ہے اور کندور کے اندر روٹیاں سیار ہو رہی پیغمبر نے کہا کہ ذرا پتیلی کا ڈھکنا ہاتا ہے بکری کے بچے کا گوش تیار حالت میں سالن سمیں پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ کفیر اٹھائی اور اس پتیلی میں کفیر کو گھمایا اور اس کے بعد تندور کے قریب سے تندور کو دیکھا سیر لگت پچھ پڑھا واپس آئے کہا کہ اے جابر اہذا کرو کہ جب بھی میں کھانا منگوا ہوں پورا کھانا لیکن تھوڑا سا سالن اور گوش اس پتیلی میں چھوڑ دینا اور جو روٹیاں لگی ہیں اس پر تندور مثلا تندرہ روٹیاں اور بیس آدمیوں کو بکھائیں گے رسول تب بھی پوری روٹیاں لے کے نہ کچھ ضرور چھوڑ دینا اس کے لئے بس یہ دو باتوں پر عمل کرو کتنے ہی سارے مہمان کیوں نہ لیکن اس پتیلی میں سے پورا سالن کبھی نہ نکالنا تھوڑا سا چھوڑ دینا ساری روٹیاں نہ نکالنا کچھ چھوڑ دینا اور بس آؤ میرے ساتھ پیغمبر بارچی غانے سے باہر کمرے میں آج مہمان سہن میں اور دس آدمیوں کا نام لے کے ان کو بلائے جابر سے کہاں کہ ایک پیالے میں سالن لاؤ اور ایک پیالے میں اور روٹیاں لے کر آ دس آدمی تھے اور سب خندق کی خدائی کر کے آ رہے ہیں وہ بھی بہت لگ رہی ہوگی یہ جو تین کلو کی روٹیاں کچھ بھی نہیں جابر پیغمبر کے حکم کے مطابق سالن لے کر آئے روٹیاں لے کر آئے اچھا اس زمانے میں عرب کا ایک دفتور تھا جو آنکھ بھی تراشی کے شیئر کچھ ہٹلوں میں ہے سالن آگر الگ پتاتے ہیں گوشت الگ ہونا جاتا اس کے بعد سالن کے اندر لا کے گوشت کو ڈالا جاتا جیتے ہیں ہمارے ہوتا گری وہی ہے مٹن چاہیے تو مٹن ڈال دیا ٹھیکن چاہیے تو چھتن ڈال دیا یہ سسٹم اس زمانے میں عربوں میں عام سسٹم کا چنانکہ سالن وہی ہے جابر سالن لے کر آئے روٹیاں لے کر آئے پیغمبر اسلام نے سب سے پہل پہلانے والا خود توڑا سالن میں ڈبوکے پیغمبر اسلام نے پہلانے والا خود نوش کی اور جابر سہی کہا کہ جابر ایک دست بھی لے کے آو نبکی کے آگے کی جو دو ٹھانگے دست ایک دست بھی لے کے آو جابر دست لے کے بھی آگے اس سالن میں ڈالا گئے پیغمبر اسلام نے کہا کہ بسم اللہ دعوت نہیں اب ان صحابیوں نے کھانا شروع دیا گوشت تو پورا ختم ہوگئے دست آیا سالن کچھ بچے یا روٹیاں بچے پیغمبر اسلام نے کہا جابر جاؤ روٹیاں اور لے کر آو اور سالن کو دوبارہ لاؤ پتہ سو راتیوں کو بلائے دست اور آدمی آئے جابر کہتے ہیں کہ میں سالن واپس لے کے لے مگر یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ جتنا سالن میں لے کے آیا تک اتنا ہی میں لے کے جا رہا ہوں فقط ان لوگوں کی انگیوں کے نشان بنے ہوئے اور جتنی روٹیاں میں لے کے آئے تک اتنی ہی روٹیاں لے کے جا رہا ہوں فقط ایک نوالا کتا ہوا نظر آ رہا ہے جو پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے تھوڑا اب کیا لے کے آتا لیکن غیر گیا میں نے تھوڑا کفجیر کو ہلایا جیسے تھوڑا بہت سالن پھر ڈالا ایک گاڑ روٹی نکالی پیغمبر کہہ چکے تھے کہ پتیلی خالی نہ ہونے پار پیغمبر کہہ چکے تھے کہ تندور خالی نہ ہونے پار کہہ اس کو لے کے آیا پیغمبر نے کہا جاؤ جابر ایک دست اور لے کے آگے جابر دوسرا دست بھی لے کے آگے وہ ڈالا گئے گوشت تو ختم ہو رہا مگر سالن روٹیاں اتنی پھر یہ برطن اندر گئے پھر یہ برطن باہر آ رہے ہیں کہہ ساتنی اور بلائے گا جابر سے کہا پیغمبر نے کہ ایک جاؤ ایک دست اور لے کے آگے جابر دوسرا دست لے کے آگے وہ گوشت ختم ہوئا سالن روٹی اتنا ہی کہ اتھی مرتبہ بھی جب دست آدمی آئے سالن روٹی وہی ہے پیغمبر نے کہا جابر جاؤ ایک دست اور لے جاؤ اب جابر پریشانی کے علم میں آتے اللہ کے رسول نے ایک بات تو بتائی ہے ایک بکری میں دست کتنے ہوتے ہیں یہ جابر سوال کر رہے ہیں دست یعنی وہ ہاتھ پیغمبر نے کہا دو دو ہاتھ دو پہ ساتھ تین تو میں اب تک لائے چکا ہوں اور چوتھا بھی وہاں پڑا ہوا پیغمبر اسلام نے کہا جابر تم نے پوچھ لیا اب چوتھے کے بعد پانچ ماں نہیں رہے تم نے پوچھ لیا تم نے سوال کر لیا اب دست نہیں اب بکری کے باقی جسم کا گوشت جانا پڑے گا گوشت ختم ہو جائے گا اس لیے کہ تم سوال کر بیٹھے سوال نہ کرتے تو جو سالن اور روٹیوں کی آخر میں حالت ہوگی حدیث رسول کہہ رہے وہی گوشت کی بھی ہوتی مگر تمہارے سوال گوشت کے مسئلے میں ماملے کو الٹا کر دیا ہوا بھی یہی تمام علماء اسلام نے یہ واقعہ لکھا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں تو یہ عجیب پہن انتہا ہی ہنیت دی گئی اور ہمارے علماء کے پاس تو بہرحال فضائل جابر میں خصوصی توجہ کے ساتھ یہ واقعہ جل ہے کہ جابر کہتے کہ تین ہزار مہمان دستگر کا گروہ بناتے آتے رہے اور حالت یہ تھی کہ جتنا سالن پہلی دفعہ لکھا لگا اتنا ہی سالن آخر آخر وقت تک استعمال ہوا روٹیاں اتنی ہی رہیں لیکن ہاں گوشت یہ تھا خدا معلوم اس بگری پہ گوشت آتا کہاں سے گیا لیکن آخر میں جا کے ختم ضرور ہو گیا کون آخر جب تین ہزار واپس چلے گا اب پیغمبر نے کہا آؤ جابر ہم اور تم بیٹھیں اب باری آ رہی ہے میزبان کی جابر پیغمبر کے میزبان اور پیغمبر باقی سب کے میزبان بنے آؤ ہم اور تم بیٹھیں اتنا ہوا کہ بکری کا گوشت ختم ہو گیا وہ آخری باری وہی ہوئی لیکن روٹیاں اور جیکی کا سالن اتنے عرصے رہا ہم لوگ جب کھا کے اٹھ بھی گئے تب بھی اتنے عرصے رہا کہ جب تک کہ پوری جنگ یہ خندہ ختم نہ ہوئی نہ وہ روٹیاں کم پڑھنے پائیں نہ یہ سالن کم پڑھنے پائیں اور بس اسی موجزے پر جنگ خندہ ابھی شروع نہیں ہوئی خندہ کھو دی جا رہی وہ پتھر نکلا پتھر کی وجہ سے جابر نے پیغمبر کو گھوکا محسوس کیا بھوک کی وجہ سے دعوت کی اس موجزے پر آپ کی گفتگو ختم ہوئی انشاءاللہ ابھی کم سے کم دو اور شاید ایک تیزر منگل اور بھی آپ کی خدمت کی جائے جنگ خندہ کو کوشش کی جائے کہ اس سال کی آخری تطریق تک کسی طرح مکمل کر لیا جات تو آج کی یہ شبہ میراج اور پھر اس سے بھی اہم